آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج اگر بھی انتہا مجرب ترین وظیف و عمل ماہِ زلحج کی پہلی پیر فرسٹ منڈے آف ماہِ زلحج کے دن کیا جانے والا مجرب ترین وظیف و عمل ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ سے لے کر آئے توسل ابا عبداللہ الحسین کا یہ اس قدر مجرب ترین وظیف و عمل ہے کہ اس عمل کے اندر اسم الہی رازِ الہی پوشیدہ ہے بس مومنین نے ماہِ زلحج کے پہلے پیر والے دن یعنی فرسٹ منڈے کے دن آپ نے ماہِ زلحج کے پورے دن میں جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے ابا عبداللہ الحسین کے اس عمل کو آپ نے واجب سمجھ کر کرنا ہے اگر آپ آئندہ آنے والے سال تک ہربلا مسئیبت آفت پریشانی ناگہانیوں مسئیبتوں بیماریوں ہر قسم کی بیماریوں سے روحانی اور جثمانی بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن برباد و ظلیل و آپ اس عمل کو کیجئے خداوند متعال آپ کو عزت دولت اور شہرت کے تہاچ پہنائے گا آپ کی بگڑی کو بنا دے گا آپ کے بخت و نصیب کی کائیہ کو پلٹ دے گا لوگ آپ کا احترام کرنے پر آپ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے پداوند متعال آپ پر دولت کی بارش کر دے گا آپ کے ہر قسم کی تنگی اور بدحالی کا خاتمہ کر دے گا مومنین کسی بھی ناممکن ترین حاجت کی قبولیت کے لیے اولاد رزق شادی کاروبار اپنا ذاتی گھر گاڑی کسی بھی حاجت کے لیے اس عمل و وظیفے کو آج لازمان کریں پانچ سے دس منٹ کا یہ توسر ابا عبداللہ الحسین کی جلالی تصویح آپ کے مقدر کو بدل دے گی اور مومنین اس عمل کو کرنے کے بعد ہمیں تاہیات دعائیں دیں گے مومنین سے گزارش ہے کہ بس اس عمل کو آپ دیگر پریشان حال مومنین تک کثیر تعداد میں پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دکھی مومنین کے زخموں کا مدعوہ ہو سکے اور ان کے زندگی سے مسائل اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو سکے بس مومنین نے آج پورے دن میں نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے باوضو ہونا ہے اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دو رکعت نماز حاجت پڑھ کر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے دو رکعت نماز حاجت ابا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر بینہ کسی سے کلام کیے محمد اور آل محمد پر اول و آخر تین تین مرتبہ تری تھری ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے ایک تشبیہ ہنڈرڈ ٹائمز سو مرتبہ اس جلاری ذکر کی تلاوت کرنی ہے ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالی اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور وہ ذکر ہے بحق کاف ہا یا عین سواد بحق ہا میم عین سین قاف اور خدا وند مطال کو محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر اس جلالی ذکر کا واسطہ دے کر اس توسل عبداللہ الحسین کا اس راز الہی اسم الہی کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے مشکلات کے خاتمے اور اس کے حلال و کثیر میں برکت کی ہر قسم کی بیماریوں پریشانیوں دکھوں ناگہانیوں آفات اور مسئیبتوں سے نجات کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی خدا وند مطال آپ کے مقام سے بنند ہونے سے پہلے پہلے آپ کی خالی جھولیوں کو بھر کے صدقہ عبداللہ الحسین علیہ السلام آپ کو باہم مراد کر دے گا اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمائیم